اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس می نیم اس ڈاکٹر محمد زفر اقبال اور آج میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ کس طرح آپ اپنا ریسرچ تھیسز جو ہے وہ ان ٹائم کمپلیٹ کر سکتی ہیں سب سے پہلے تین چار باتیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں نمبر ایک کہ آپ نے اپنے کام کو پراریٹی دینی ہے یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تھیسز پراریٹی نہیں ہوتی وہ سیکنڈ، تھرڈ، پورت، فیفت، ایون ٹینتھ نمبر پہ یا اس سے بھی آگے نمبر پہ آتی ہے تو اس لیے ہم تھیسز کرتے ہوئے لیٹ ہو جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ریگولر میٹنگز بھی سپروائزر اکثر سٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ کام ہم نے کیا نہیں ہے اچھا تو شاید سپروائزر کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا یا وہ سیٹسفائیڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو ہم سپروائزر سے میٹنگز جو ہے نا وہ کانٹینیوسلی ریگولر بیسز پہ نہیں کرتے اور تین تین چار چار ماہ ہم جاتے ہیں یہ سپروائزر کے پاس تو میری آپ کو یہ ایک سیجیشن ہوگی کہ آپ جب بھی کام کر لیں جتنا آپ کو سمجھ آیا ہے آپ سپروائزر سے ملیں اور ان سے ڈسکس کریں کہ سر یہ میں نے سمجھ آ گیا یہ میں نے کر لیا ہے اور ان ان سوالات کا مجھے جواب نہیں مل رہا تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے تیسرا یہ کہ جب بھی آپ سپروائزر سے ملیں تو اس کو منٹس آف میٹنگز ضرور دیں یعنی جب بھی آپ جاتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے ان کے آگے منٹس آف میٹنگ رکھیں کہ لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ نے کیا ڈسکس کیا تھا اور کیا آپ نے اس میں سے کام کر لیا ہے اور فردر کیا آپ کی کیوریز ہیں اور فردر جو آپ نے فیوچر میں فردر جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ نے ان سے ڈسکس کرنا ہے تو یہ تو وہ باتیں ہیں پھر یہ کہ how to use your supervisor یہ ایک نیگٹیو ٹرم ہے لیکن آپ نے یہ لن کرنا ہے کہ آپ کے supervisor کی expertise کیا ہیں strength کیا ہے اور کن چیزوں سے آپ کس طرح کا کام وہ آپ سے چاہتے ہیں جب آپ ان کا mind پڑھنے شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ جلدی کام کر لیں اس کے علاوہ ہم یہ تو سارے لوگ ہی کہتے ہیں کہ آپ research میں competent ہو لیکن میرا ایک اس میں اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کا جو literature review ہے اگر وہ آپ dense کر لیں اور detail میں اس کو پڑھ لیں اور جتنا بھی آپ اس کو thoroughly study کر لیں اپنے topic کو اس کی dimensions کو تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اپنی research کو لکھنا کیونکہ آپ کے objectives وہ بھی سارے literature review سے آنے ہیں آپ کے research questions ان کی justification بھی ادھر سے آنی ہے even آپ کی methodology سارے کی ساری research design سے لے کے sampling population instrumentation تک وہ سارے کے سارے آپ کو literature review سے ملنی ہے تو literature review کو آپ کرنا جو ہے نہ وہ dense کریں اور کسی دن میں اس پہ بھی lecture دوں گا کہ literature review کو کس طرح آپ اچھا کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے organize کر سکتے ہیں چیزوں کو even discussion آپ لکھتے ہیں and paid thesis میں تو اس میں بھی literature review سے ہی ہمیں support کرنا پڑتا ہے کہ ہماری جو findings ہیں وہ previous researches کے ساتھ یا previous literature جو existing ہے اس کے ساتھ کس طرح online ہوتی ہیں تو i hope کہ آج کے lecture میں آپ کو کافی ساری fruitful information ملی ہوگی اور آپ امید کرتا ہوں کہ اس کو follow up بھی کریں گے اور جلدی اپنے phd اور mfl کے thesis جو ہے وہ complete کریں گے اس more videos کے لیے آپ اس channel کو subscribe کریں کیونکہ اب یہ continuous ایک سلسلہ چلتا رہے گا جس میں آپ کو میں researches related data analysis related اور education related جو ہے نا وہ help out کرتا رہے اور ٹھیک ہے ہم true موسیقی